بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پولٹری ایریز ہمید کرتا ہوں اب سب دوست خیر و فیسے ہوں گے دوستو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ انشاءاللہ اپریل فرسٹ ویک میں آپ تمام دوستوں کے لیے ایک سرپرائز آنے والا ہے تو سرپرائز سر یہی تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو لائٹس و سیکس ہیریٹیج بریڈ تھی الحمدللہ وہ ایگ لینگ پہ آگئی ہوئی ہے تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوئی تھا کہ جس دن انشاءاللہ یہ ایگ لینگ پہ آ جائے گی اس کے بعد ہی اس کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی دوستو یہ جو آپ کو بریڈ نظر آ رہی ہے الحمدللہ ہنڈر پرسٹنٹ پیور لائٹس و سیکس ہیریٹیج بریڈ ہے اور پنک لیگ میں آئی میری ان تمام دوستوں کو آفر ہے جو بھی لائٹس و سیکس کا کام کرنا چاہتے ہیں سر وام ویلکم کریں گے آپ ایک مرتبہ چیز خریدنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ آپ خود آ کر کے ہمارے فارم پہ ایک مرتبہ بریڈر ضرور چیک کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لائٹس و سیکس ہیریٹیج ہوتی کیا ہے میں چھوٹی سی یہاں پہ بات کرتا چلوں سر یہ جو آپ کو برڈ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ کلیر کہ تیل ان کی ڈاؤن ہے کام ان کی چھوٹی ہے لیگز ان کی پنک ہیں اور ما شاء اللہ جو ان کی ہائٹ ہے جو برڈز آپ کو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں تقریباً چار انٹے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بوٹل رکھی ہوئی ہے اور ان کا سائز بوٹل کے برابر ہے اور یہ ابھی چار ماہ اور پانچ دن کے برڈ ہے جس دن یہ ویڈیو بنی ہوئی تھی چار ماہ پانچ دن اور الحمدللہ اس نے چار ماہ تین دن میں انڈا دینا سٹارٹ کر دیا تھا اب کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جو بولیں گے کہ بھائی صاحب یہ چار ماہ تین دن میں انڈا نہیں سٹارٹ کرتی تو میں یہاں پہ ایک اور مختصر سی بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے وہ سن لیں اور اس میں آپ کو انڈے کے بھی فلالسفی سمجھا دیں آج کل چونکہ پولٹی کا ٹرن چاہ رہا ہے ہر بندہ پولٹی کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے ہر بندہ جو ہے وہ آسٹرلاب رکھنا چاہ رہا ہے دیسی بریڈ رکھنا چاہ رہا ہے جو بھی بریڈ ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہے سین کچھ ایسے ہے کہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں چوزے کو چھوٹے چوزے کو کیسے رکھتے ہیں بروڈنگ کیا ہوتی ہے فراک کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن سر ایکچول میں کیا ہوتا ہے میں تمام ان دوستوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں جو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں پلیز سر اگر آپ پہلی بار کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے لیول کے چوزے سے نہ یہ ایک مہینے والے چوزے سے آئیں آپ آسانی سے بال بھی لیں گے یہ آپ کا کام چل بھی پڑے گا اس کے بعد آپ جتنے مردی چھوٹے لیول پہ آجئے اب سین یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہیں جی ہمیں ڈے اول کا چوزہ چاہیے ہمیں ڈے سیون کا چوزہ چاہیے اور یہی سین میرے ساتھ بھی کچھ پچھلے ایک مہینے سے ہوا ہے دو تین فیڈبیک آئی ہیں مجھے ایک بندے کے پاس تیس چوزے گئے ہیں ایک کے پاس پچاس چوزے گئے ہیں اب بھائی صاحب نام توری میں لیتا کمنٹ میں بھی آ کے بولا بھائی صاحب نے مجھے بمار چوزہ بیجا سار اپنی امانداری سے میں کسی بھی بندے سے پوچھ لیں ساتھ دن کا چوزہ بمار ہو تو سار جی وہ رستے میں جاتا پھڑک جاتا ہے جی وہ ٹریول ہی نہیں کر پاتا آپ کے پاس دو دن چوزہ صحیح رہا ہے تیسرے دن آپ کے پاس موٹیلٹی شروع ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے چوزہ آپ کو بمار بیجا میں نے کمنٹ میں بھی کہا ہے کہ سار جی اس چوزے کا پوش مارٹم کروا دیں اگر اس کو ویکسین نہ ہوئی ہوگی آپ کے تیس چوزے ہیں ٹھیک ہے جی میں تیس چوزوں کی جو قیمت ہوگی وہ پلس دس ہزار پہ میں آپ کو جرمانے کے طور پہ دوں گا اگر ویکسینٹر ہوگا تو پھر مجھے بتا دیئے کیا ہے سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ چوزے کو رکھنا کیسے ہے پالنا کیسے آپ جس ایک مرتبہ ایک دو ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کے پر سر بات ہی کوئی نہیں ہے شیخ چلی بن کے ہم تو چوزہ پال لیں گے اب یہاں پہ بہت سارے ایسے دوست ہیں یہ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے سر آپ کا حق ہے آپ اختلاف کریں لیکن میں اپنی بات پہ اس لیے قائم ہوں کہ سر دیکھیں آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو مہارستاد کی ضرورت پڑے گی یا اس کام کو شروع کرنے کے لیے سٹارٹ میں آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑے گا اس کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی موٹی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا it's the same like that جیسے اگر آپ سائیکل جلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ آپ پہلی بار ہی سائیکل کے اوپر کھڑے ہو کہ سٹیئرنگ کو سیدھا کر کے پینڈل لگانا نہیں شروع کر دیتے آپ سائیکل چلاتے ہیں گرتے ہیں چلاتے ہیں گرتے ہیں پھر چلتا ہے جہاں کے ٹھیک ہے تو یہ کاروبار ہے یہ کوئی بھی چیز ہے یہ جان ہے تو پلیز اس پہ ذرا تھوڑا سا کہلیں کہ خیال کر لیں ہاں اگر ہماری طرف سے پرابلم آتی ہے ہم ویکشنیٹر نہیں دیتے سر جی چوزے کا پوسٹ مارٹم کروائیں یہاں آپ کو چوزہ بمار جاتا ہے یا کمزور جاتا ہے تو سر جی جو آپ کو جاتا ہے وہ بمار ہے جو رستے میں جاتے جاتے ہیں اگر بمار چوزہ ہے تو وہ سٹریس کی وجہ سے کیسے الائیو رہ جاتا ہے یہ ایک چوٹا سا سوالیہ نشان ہے ان تمام دوستوں کے لئے پلیز مجھے اس کا رپلائی ضرور دے دیجئے گا یہاں پر میں ایک ایسی سٹوری بھی شیئر کرتا ہوں اپنی بہن کی جنہوں نے آج سے چار ماہ پہلے مجھ سے ڈے سیون کا چوزہ لیا ان کے پاس کہہ لیں کہ سات آٹھ دن میں ہی وہ سارا چوزہ مر گیا صرف دو چوزے بجے فیفٹی ایٹ کی موٹیلٹی ہوئی بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا منکوش بھائی یہ چوزہ خراب ہے اور انہوں نے کہا منکوش بھائی یہ میرے باس کا کام نہیں آپ مجھے ایک مہینے والا چوزہ پہ یہ دیں آج الحمدللہ ان کے پاس کیا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اسلام علیکم منکوش بھائی میری مرگیں آج تین مہینے انیس دن کی ہیں اور جب یہ تین مہینے بارہ دن کی تھیں انہوں نے انڈا سٹارٹ کر دیا تھا شکر الحمدللہ اگر آپ پولٹی کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو سر دیکھیں جی سبر کے ساتھ آئیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اس کا عجر اس کا ریوارڈ ضرور دے گی دوسری بات کہ ہماری طرف سے اگر کسی بھی دوست کو قصدن میرے علم میں آ جائے میں چوزہ پیک کر رہا ہوں کہ یہ چوزہ کھمزور ہے تو میں تب وہ چوزہ بھیج دوں تو سر میرے لیے وہ ایک چوزہ نہیں میرے لیے وہ پورے کا پورا چاہے وہ سو ہے پچاس ہے دس ہزار ہے ہزار کا آرڈر ہے سارے کا سارا آرڈر میرے لیے حرام تصور ہوتا ہے کہ میرے علم میں آ گیا یہ چوزہ ہے تو میں وہ چوزہ بھیجوں یا میں اس کو قصدن بات کر رہا ہوں دیکھیں جب ہم کام چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے پیکنگ کے دوران یا دوسرا لاعلمی کی وجہ سے ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں میرے علم میں آ گیا یہ چوزہ بمار ہے اور میں نے آپ کو بے دیا ہے یہاں یہ چوزہ کمزور ہے وہ چوزہ بے دیا ہے تو یقین کر کے جانے یہ میں آپ سے بات صرف ویڈیو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے رب کو عدنظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ سر میرے اوپر وہ ایک چوزہ یا دو چوزے وہ نہیں میرے اوپر ان تمام کے تمام چوزے جو ڈلیور ہو رہے ہیں ان کی کمائی حرام ہے اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا اب آجاتے ہیں لائٹسو سیکس کے اوپر سر دیکھیں جی اس کا چوزہ آپ کو ہم سے ملے گا فیلال جو ہم ابھی اس کی بکنگ لے رہے ہیں سر ون منتھ والے چوزے کی بکنگ لے رہے ہیں اور سات دن والے چوزے کی بکنگ لے رہے ہیں نہ تو اس کا ڈے وال چوزہ ہم سیل کر رہے ہیں نہ ہم اس کا پندرہ دن والا چوزہ سیل کر رہے ہیں اور نہ ہی اس سے بڑا سیل کر رہے ہیں ایک مہینے والا چوزہ یا پھر سات دن والا چوزہ سر جی لائٹ سو سیکس پیور ہیریٹیش کا ہم سیل کریں گے انڈوں کے لیے سر ریالی سوری مادرت انڈے ہم اس کے سیلن کریں گے ٹھیک ہے جی فیل حال ابھی ہم اس کا سات دن والا چوزہ اور ایک مہینے والا چوزہ سیل کر رہے ہیں جو دوست بھی یہ ان کے چکس لینا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں اوپر نمبر چل رہا ہے آخری بات جو دوست فارم وزر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی گوگل کے اوپر جائیں وہاں پہ جا کے لکھیں پولٹری آئیڈیاز آپ کو پنڈروپ ملزے کی جی گوگل میپ کے اوپر وہ ہمارا اڈریس ہے فیصلہ باد میں ہمارا مین سیٹ اپ ہے دوسرا ہمارا سیٹ اپ ہے گجرات جلالپور جٹا میں جو دوست گجرات والا سیٹ اپ وزر کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم جو فیصلہ باد آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ پاک آپ کا حمین حصیر اللہ حافظ